موسیقی عظیم بٹی آپ کی والدہ محترموں کا میرا سلام پہنچے اور آپ کی فپوں کو میرا سلام پہنچے با عدد تری بید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 ہمارے پاس بھی یہی فش ہے لیکن اب تو نہیں ہے ویسے پہلے پین یہ مولی ہے بلیک مولی سے بولتے ہیں دوسری میں اور زارا آگے ہیں جی کھانا کھانے کے لیے باہر اور عید کے بعد اب چکر لگا ہے باہر کسی ریسٹورن میں عید کے دنوں میں تو کپی رش ہوتا ہے لیکن جو یہ آگے والے ڈیز ہیں اس میں درہا رش کام ہوتا ہے تو تب ہی نکلنا چاہیے تب ہی ہمیں اور زیادہ کھانا کھائیں گے ہم لوگ آگے ہیں واپس اب ہم جانے لگے ہیں سونے ٹھیک ہے دارہ رات تو بالکل تنگ نہیں کرتی ہے نا دارہ بادل بہت اچھے آئے ہوئے بادل لگتا ہے رات کو بھارش ہوگی بھائی لوگ پھل بارش ہو رہی ہے شکری بھر رات کے بارہ بچ گئے ہیں اور پھل مزیدار بارش ہو رہی ہے رات سے اب تک وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے ابھی کافی موسم خوشکو بھا رہا ہے میں باہر نکلا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کے باہر کافی رش تھا تو جیسے میں باہر نکلا ہوں تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اے بی اے بی اے بی تو کافی میرے فینس باہر موجود تھے میں نے انہیں ہاتھ ہلایا تو ابھی یہ سب کو چلی رہا تھا کہ میری والدہ نے مجھے آ کر جگا دیا کہ اٹھو آ کر ناشتہ کر لو تو ابھی ناشتہ کیا ہے تو دوپیر کے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے آج میں ریسپیکٹیبل پرسن شیفری زوان جو کہ جن کا یوٹیوب پہ چینل ہے موس پاپولر چینل ہے بابا فوڈ کے نام سے تقریباً فور میلین کے قریب ان کے فالورز ہیں ان کے سبسکرائبر ہیں تو ان سے ملنے کا بشکلی جو مقصد ہے وہ ان کا شکریہ ادا کرنا ہے شکریہ اس لحاظ سے ادا کرنا ہے کہ ان کی ویڈیوز دیکھ کر میرے کئی دوستوں نے اپنا ریسٹرینٹ شروع کیا ہے تو ان کی طرف سے اور جنہوں نے اس ان کی ویڈیوز دیکھ کر فائدہ اٹھایا ہے ان لوگوں کی طرف سے میں آج جاؤں گا بابا فوڈ کے پاس اور بابا فوڈ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی وجہ سے کئی جو بھروزگار خواتین تھیں کئی جو مرد تھے جو کہ کسی وجہ سے پیچھے رہ رہے تھے انہوں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی کھانا بنانا سیکھا اور سیکھنے کے بعد اپنا کام شروع کیا اور کام شروع کرنے کے بعد اب کسی کی انہیں محتاجی نہیں ہے اور خود اپنا کام کر رہے ہیں تو ملتے ہیں آج جو ہے وہ شیفری زبان سے صبح سے تقریب ان دس بج گئے اور وقتے وقتے سے بارش ہو رہی ہے آج دیکھتے ہیں کیا بن رہا ہے کھانے میں کیا بن رہا ہے کھانے میں آج کڑی پکوڑا آج کڑی پکوڑا بن رہا ہے میری وائف نے سیکھا ہے کھڑی پکوڑا میری ماما سے اور ماما جو ہیں انہوں نے بابا فوڈ کی ریسپیز کو فالو کیا ہے بابا فوڈ کی ریسپی سے انہوں نے سیکھا کھڑی پکوڑا بنانا اور ہم لوگ جب کھڑی پکوڑا بنتا ہے تو ملے میں ڈسٹیبیوٹ بھی کرتے ہیں اپنے ہمسائوں بہت سے ملاقات نہیں ہوئی ہمارے چوروں سے اسلام علیکم اسلام علیکم یہ میرے پاس آجاتے ہیں جب بھی میں ان کے پاس آتا ہوں تو یہ رکھنے کا ایک فائدہ ہی ہے کہ گھر میں جو بھی کچن کا ایکسٹرا فوڈ ہوتا ہے وہ ہم ان کو کھلا دیتے ہیں تاکہ کھانا ضائع نہ ہو تو میں نے مرگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں گھر میں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کسی ویلوگ میں تاکہ آپ لوگ بھی گھر میں رکھیں کوئی ایسا جانور گھر میں ہونا چاہیے جو کہ گھر میں کوئی بھی ایکسٹرا کچن کا جو کھانا ہے جو ہم زائع کر دیتے ہیں وہ ہم لوگ ان کو ان جانوروں کو کھلائیں میں اور بابا بلکل ریڈی ہو گئے ہیں تو ابھی جا رہے ہیں بابا فوڈ یعنی کہ شیف فریزوان صاحب سے ملنے کے لیے اور آپ کی بھی ملاقات کرواتے ہیں ملتے ہیں وہاں پر جا کر اسلام علیکم ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں بہت خوبصورت بہت پیار ہے ملتے ہیں ملتے ہیں یہ ملتے ہیں ان کا کچن ہے بہت خوبصورت ہے اور یہ بہت اچھے دو اس نے سب سے پہلے جو ناروال میں میرے فرینڈشیپ تھی کچھ اور افتخاب صاحب سے ملتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ ہاں ہم آپ کے ذائن کے مطابع کچھ کچھ میرے بیٹے کا ذائن ہوتا ہے کچھ جو ہے وہ ہم ہم دیزائنر کو بھی ہائر کرتے ہیں یہ سب کچھ یہاں ہوگی ہے یہ بھی کلائم گیس کا ہے یہ کجنا ملے گا ہے کلائم گیس یہ لہول سے ہمارے صدر راپتہ ہوگا یہ دیکھیں یہ جب گھر والوں نے دیکھنا تھا تو ان کی ڈیمانڈ بھی بن جانی ہے یہ کوریاں لگاؤ ہے یہ کوریاں ہے کوریاں کا جو اس کی ہے وہ جو ماربل پتھر لگاتے ہیں اس کے اندر وہ پیس ہوتے ہیں یہ پیس نہیں ہے اس میں پیس نہیں ہے یہ کوئی لکڑی ہوگی رہا ہوتی ہے یہ ایک دھات ہے باہر کی نا کوریا کی بنی ہوئی کہ اب جتنا برزی دیکھیں گے یہ کی پیس میں سارا لگا دیا کٹنگ بھی اس کی یہ کی پیس میں سارا کچھ تیار ہوئی ہے یہ باہر سے ہی آیا ہے یہ آیا ہے تو لاہور سے آیا ہے لیکن کوریاں اس کو کہتے ہیں کوریا کے کمپنیاں کو اس کو بنا رہے ہیں یہ آپ کی ویڈیوز میں رامش بھائی کی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے بہت زبردست آپ نے بنایا ہے یہ جب لینے گئے تھے یہاں پھر میں جب تھکتا ہوں یا میرا دل چاہتا ہے یا سمجھتا ہوں میرا ویٹ بڑھ رہا ہے پھر میں یہاں پھر جم کرتا ہوں یہاں پھر میرے بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے ماشاءاللہ اندر ہی پورا ہے یہ پورا ہے ماشاءاللہ جس کے اندر ہر چیز ہے میرا پورشن ہے وہ میرے سٹاف کے لئے جو یہاں پر سٹے کرتا ہے وہ ان کے لئے آپ دیکھیں نا آپ کی فپو جن کی فپو نہیں ہو رہے ہیں یہ ان کو اٹریکشن ہے کہ ناروا لگے ہیں تو خوشی مصورت ہوں ماشاءاللہ عظیم بٹی آپ کی والدہ محترموں کو میرا سلام پہنچے اور آپ کی فپو کو میرا سلام پہنچے بعد اب طریقے یہ ہمارے دوست بھی ہیں عزیز بھی ہیں ان کا یوٹیوب پہ چینل ہے اے بی ویلوگ کے نام سے میں آپ سے تمام دیکھنے والوں سے محبت کرنے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس بچے کے چینل پہ جائیں ویزٹ کریں اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ اس بچے کی حوصلہ افضائی ہو بہت شکریہ یہ آپ کی محبت آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ ہم لوگ گھر آگئے ہیں اور جو بابا فوڈ یعنی کہ جو شیف فریضوان ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر کے انتہا کی خوشی ہوئی ہے مطلب وہ واحد بندہ ہے جس نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے اور مجھے انہوں نے بولا ہے کہ آپ جس مطلب زبدس قسم کے کنٹنٹ بنائیں میں آپ کے ساتھ ہوں اور حالانکہ دیکھا جائے تو کسی نے ایسا نہیں بولا ان سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا ان کے جب ہم گئے تو میں نے کوشش یہ ہی کی کہ ان سے پوچھے بغیر میں کوئی بھی ویڈیو شوٹ نہ کروں اور میں نے ایسے ہی کیا تو ان کو یہ بات بھی بہت اچھی لگی کہ مطلب کیونکہ ہر انسان کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے تو پرسنل لائف کو تو میں نے ان کی ڈسٹرب نہیں کیا تو جب میں اندر گیا ہوں انے کا سمان رکھا کھانا کھایا وہاں پر چائے پی چائے پینے کے بعد ان نے ایک کچن دکھایا جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں اور کچھ میں نے وہاں پر ان سے پوچھ کر ویڈیو بنائی جو نیگٹیو ان کے بارے میں ویڈیوز بناتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح کے لوگ دنیا میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو مطلب غلط قسم کے کانٹینٹین کے خلاف بناتے ہیں انہیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے آج کا ویڈیو آج کی جو ویڈیو ہے وہ یہاں پر مکمل کرتے ہیں نیکس ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پر آئیں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل سکیں بہت شکریہ